ہائی ایوری بین اسلام علیکم کیسے آپ سب آئی ہوک کہ سب اچھے ہوں گے تو فرینز آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں کہ ہم کٹ ڈاؤن کیسے کریں گے اور کٹ ڈاؤن کے بعد ہم ہیئر کلر کیسے کریں گے ٹھیک ہے اور ہمارے پاس کون کون سی چیزیں ہونی چاہیے کر ڈاؤن کے لئے تو یہ ہے جی میرے پاس اپرن گلافز باول براش اینڈ ٹیل کوم ہونا چاہیے اینڈ فائل پپر ہونا چاہیے ہمارے پاس اور اس کے بعد ہم اس کو کریں گے مکس کر ڈاؤن ہم سب سے پہلے مکس کریں گے سب سے پہلے کیا کر لینا ہے آپ نے اپنے کلائنٹ کے ہیئرز کو واش کروا لینا ہے تو اور اس کے بعد ڈرائی کریں بلکل آپ کے جو کلائنٹ ہیں ان کے جو ہیئرز ہیں وہ بلکل نیٹ اینڈ کلین ہونے چاہیے اور ڈرائی ہونے چاہیے اس کے بعد جی یہ ہے جی میرے پاس کیوں نے کر ڈاؤن کیوں نے کر ڈاؤن مینز کہ ہم نے اگر اپنا ایک نیچرل جو ہمارے ہیئرز کا کلر ہوتا ہے اس کو ہم نے چینج کرنا ہے تو ہم نے کیسے کرنا ہے ہم نے یہ ایک کر ڈاؤن کا مطلب یہ ہے کہ بلیچ کرنا ہوتا ہے بالوں کو تو وہ جو نیچرل کلر ہوتا ہے اس کو ہم نے فنش کرنا ہوتا ہے اور اپنے جو ہمیں کلر چاہیے ہوتا ہے اس کے لیے ہم نے ریڈی کرنا ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہم نے اس میں ایڈ کیا پاورڈر اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے تھرٹی والیم اور بالوں کی لنٹھ دیکھنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے تو کیونکہ میرے کلائن کے جو ہیئرز ہیں وہ کافی زیادہ ہیں تو میں اس میں جو ٹھرٹی والیم ہے ٹو بوٹلز اس میں ایڈ کروں گی سکسٹی ایمل کی یہ ہمارے کلائن کے ہیئرز ہیں یہ میٹالک ہیئرز ہیں انہوں نے پہلے بھی کافی زیادہ ڈائی کروایا ہوا ہے اور اس میں انہوں نے مہندی بھی لگائی ہوئی ہے تو مہندی والے جو بال ہوتے ہیں اور جو ہیئرز پہلے ہم نے اس میں لگایا ہوتا ہے کوئی بھی ہیئر کلر کچھ بھی تو اس کے لیے ہمیں جو ہے نا بہت زیادہ جو ہے نا محنت کرنی پڑتی ہے کہ ہم جو ہے کلر جس طرح ہم چاہ رہے ہیں وہ ہم کیسے لے کر رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے اپنے کلائنٹ کے سیکشن کر لینا ہے سیکشن پینز کے ساتھ آپ کوشش کریں کہ یہاں پر میں نے تو سیکشن کم کیا ہے لیکن آپ کوشش کریں کہ سیکشن زیادہ کریں اور جتے آپ کے سیکشن اچھے طریقے سے ہوں گے اتا ہی آپ کے جو ہیئرز ہیں ایک ایک بالوں کو مطلب کہ ہم نے کس طرح کلر اپلائی کرنا ہے سب سے پہلے ہم نے فائل پیپر بالوں کے ایک لیئر لینی ہے اس کے بعد ہم نے فائل پیپر نیچے رکھ لینا ہے اس کے بعد ہم نے برش کی مدد سے اس کے اوپر اپنا جو پیسٹ ہے وہ سارا اس کے اوپر اپلائی کرنا ہے اور ہم نے یہ چیز کا دہاں رکھنا ہے کہ سارے بالوں پر ایک جیسا جو ہے پیسٹ وہ لگ جائیں تو آپ نے یہ چیز کوشش کرنی ہے جہاں پر رہ جاتا ہے وہاں پر آپ نے دوبارہ لگا لینا ہے اس کے بعد آپ نے فائل پیپر کو اس طرح سے کور کر دینا ہے اور اسی طرح ہم سارے یہاں سے لیئرز اس کے اوپر سے لیتے جائیں گے اور ہم ساتھ ساتھ فائل پیپر رہ کے تو ہم ساتھ ساتھ یہ سارا لگاتے جائیں گے پیسٹ تو اسی طرح ہم نے اس پہ کافی ٹائم لگتا ہے زیادہ لوگ ہوں تو زیادہ ٹائم کم لگتا ہے اور جیسے کہ سالون پر اگر کافی ساری دو تین گلز ہیں وہ آپ کو لگا رہی ہیں تو اس میں ہمارے ٹائم کی بچت ہو جاتی ہے لیکن یہ ہے کہ جیسے آپ گھر پر کرتے ہو اور ہمارے پاس کوئی اور آویلیبل نہیں ہے تو پھر اس میں کافی ٹائم لگ جاتا ہے تو اس طرح کر کے آپ نے لیئرز لیتے جانا ہے اس کے اوپر آپ نے یہ سارا پیسٹ لگاتے جانا ہے کوشش کریں کہ آپ کا پیسٹ ایکول لگے ہر جگہ پر اگر آپ کا کہیں پر زیادہ لگا ہے اور کہیں پر کم لگا ہے تو وہ جو ہے نا وہ بہت زیادہ جب آپ یہ ہیرز واش کروائیں گے تو آپ کو وہ ریزلٹ نہیں ملیں گے جو آپ چاہ رہے ہوں گے ٹھیک ہے اور ہمیں ریزلٹ چاہیے فائیو سکس لیول پر ہم نے جانا ہے تو فائیو سکس لیول پر ہم کیسے جاتے ہیں آگے چل کر دیکھتے ہیں انشاءاللہ آئی ہوپ کے ہمیں جو ہے ہنڈر پرسنٹ نہیں نائنٹی فائیو پرسنٹ ریزلٹس ضرور ملیں گے زیادہ تر پالر والی کہتی ہیں کہ جی ان کے ہیرز آرڈی مہندی انہوں نے یوز کی ہوئی ہے تو اس طرح کے ہیرز پر ہم یہ والا کلر اس طرح نہیں دے سکتے تو زیادہ تر تو وہ منعی کر دیتی ہیں لیکن ہم نے سوچا کہ ہم ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں ایسا کون سا کام مشکل ہے کہ جو انسان کرے اور وہ ہونا تو یہ آپ دھیان رکھیں کہ آپ نے کس طرح جو ہے نا جتنا آپ صفائی کے ساتھ لیئر اٹھائیں گے جتنا آپ صفائی کے ساتھ نیٹنس کے ساتھ آپ جو ہے اپنا پیسٹ اپلائی کریں گے تو اتنا ہی آپ کے جو ہیرز ہیں آپ جو کلر چھا رہے ہیں وہ کلر آپ کو ملے گا انشاءاللہ تو اسی طرح ہم سارے لیئرز اٹھائیں گے آگے چل کر دیکھتے ہیں یہاں پر ہم نے کر ڈون اگین میں آپ کو ریپیٹ کر دوں گے یہاں پر ہم نے کر ڈون جو یوز کیا ہے وہ کیوں نے برینڈ کا کیا ہے اور آگے جو ہم کلر یوز کریں گے وہ میک برینڈ کا کریں گے کلر پرو کے ساتھ یہ آپ کو کھول کے دکھا رہی ہوں یہ ریزلٹس کچھ اس طرح سے ہے 5-6 لیول تک ہم پہنچ گئے ہیں تو اس طرح سے آپ نے اس کو فائل پیپر کو ہٹانا ہے اس طرح سے آپ نے اتارنا ہے ریموف کرنا ہے اس طرح آپ نے سارے چیک کرتے جانا ہے سارے فائل پیپر آپ نے سارے نا ایک پر کھول کے دیکھنا ہے کہ سب میں آیا کہ ایک جسر کلر ہے اور اگر کسی میں تھوڑا چینج ہے یا آپ کا جو ہے پیسٹ کم لگایا تو وہاں پر آپ اگین لگا سکتے ہیں اور ایکول تھوڑا سا ویٹ کریں تو ایکول ریزلٹ آ جائے گا اس کے بعد ہم نے کلائنٹ کے جو ہیرز ہیں گرڈون کے بعد واش کروائی تھے then اب ہم جو ہیں ان کے اوپر میک کلر پرو 3.9.33 جو ہے ہم شیٹ میکس کر کے ان کو اپلائی کیا ہے اور آفٹر واش یہ ہمیں ریزلٹ ملا ہے اور بہت اچھا ریزلٹ ملا ہے مجھے اتنی توقع نہیں تھی کہ اتنا اس طرح کا ریزلٹ ملے گا کیونکہ ان کے میٹالک ہرز تھے تو اس کے اوپر مین ایم سیم ایک چیز ایک ریزلٹ لے کر آنا بہت مشکل ہوتا ہے آئی ہوپ کے ویڈیو اچھی لگی ہوگی اللہ حافظ